اسلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹس اور یو آل اچھا تو ڈیر سٹوڈینٹس آج کا جو ہمارا ٹوبک ہے وہ ہے ایلیمنٹس آف نوول ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم سکھیں گے کہ ایلیمنٹس آف نوول کیا ہے اور نوول کی ڈیفینیشن کے نوول لیٹرچر میں نوول کیا ہے ٹھیک ہے تو نوول جو ہوتا ہے وہ ایک لانگ نیریٹیف فیکشن ہے ٹھیک ہے فیکشن مینز ایک تصوری سٹوری ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا ہوتا ہے نورملی ریٹن ای پروس فارم ٹھیک ہے تو یہ ایک پروس فارم میں لکھی جاتی ہے نہ کہ پویٹری میں پویٹیکل فارم میں ٹھیک ہے لکھ با کہ پروس فارم میں کیا ہوتی ہے لکھی جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا ہوتا ہے یہ عموما ایک بک جو ہوتا ہے پبلش ہوتا ہے نوول ٹھیک ہے آپ نے بہت ساری نوول جو ہے وہ ریڈ کی ہوں گی جتنے بھی وہ ہے لیٹرچر کے سٹوڈینٹ ہے ٹھیک ہے یہ تھی ناول کی ڈیفینیشن ٹھیک ہے میں اس کو پھر ایک دفعہ ریپیٹ کرتا جاؤں ناول جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ ایک لانگ نیریٹیف فیکشن ہوتا ہے اور یہ کیا ہوتا یہ ایک پروس فارم میں لکھی جاتی ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ ایک بک جو ہے یہ پبلش ہو دی ہے ٹھیک ہے ناول جو ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب elements of novel تو ناول کے elements جو ہے وہ کون سے ٹھیک ہے تو فرسٹ نمبر جو ہے کریکٹر تو کریکٹرز بیسیکلی کیا ہوتا ہے کریکٹرز آر دا پیوپل این اینیمالز اراؤن ٹھیک ہے تو ناول میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں اور اینیمال بھی تو کیا ہوتا ہے they are known characters of سچا ناول ٹھیک ہے اچھا تو پھر سیکنڈ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے سیٹنگ سیٹنگ کیا ہوتا ہے it is where the action in the novel take place اچھا یہ کیا ہوتا ہے یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر novel کیا ہوتا ہے ایک action جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا third number جو ہمارے پاس ہے وہ ہے dialogues dialogues کیا ہوتے ہیں یہ direct speeches ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو characters characters کے درمیان کیا ہوتے ہیں exchange ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو اب جو ایک important elements ہے novel کا وہ ہے plot تو plot ہے plot it is the beginning middle and ending of the novel تو یہ کیا ہوتا ہے plot میں جو ہوتا ہے novel کا beginning ہوتا ہے اس کا جو ہے middle ہوتا ہے اور اس کا کیا ہوتا ہے اس کا ending ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس beginning میں اور middle میں اور ending میں جتنے بھی events آتے ہیں وہ کیا ہے وہ sequentially کیا ہوتا ہے arrange کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اسے کیا کہتے ہیں اسے plot کہتے ہیں ٹھیک ہے اب جو fifth number جو element ہے وہ کیا ہے وہ ہے theme تو theme کیا ہے theme is the main and central message of a novel ٹھیک ہے تو یہ theme جو ہوتا ہے یہ ایک novel کا central message ہوتا ہے ایک main idea ہوتا ہے ایک novel کا کہ writer اس novel کی true اپنا کیا کیا message جو ہے وہ convey کرنا چاہ رہے ہیں اپنے reader کو کیا کر رہے ہیں دینا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھے کچھ یہ تھے novel کے elements character setting dialogue plot and themes ٹھیک ہے اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ novel کیا چیز ہے ٹھیک ہے تو novel جو ہے ایک literature genre of literature ہے اور یہ کیا ہے یہ ایک long narrative faction ہے ٹھیک ہے اور norm اور یہ کیا ہوتا ہے یہ ایک جس کا جو style ہے وہ کیا ہوتا ہے ایک pro style میں یہ لکھی جاتی ہے اور دوسری بات یہ کیا ہوتا ہے یہ typically کیا ہوتا ہے یہ ایک book جو ہوتا ہے publish ہوتا ہے ٹھیک ہے novel تو i hope یہاں آپ کو اچھی سمجھ آگئی ہوگی انشاءاللہ see you next video thank you آگزہ ちょっと ften تو آپ آپ